بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آپ کا میزبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہم ٹنڈو آدم سے کچھ فاصلے پر اور مٹیاری کے قریب یہ گاؤں لگتا ہے دلہ مٹیاری میں یہ گاؤں لگتا ہے ناظرین آئیے ہماری ٹیم زلفقہ علیہ السان صاحب کی ٹیم اور گاؤں میں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بدایو اچھا معاملوں آتے ہیں آبターvel ہی آئیے گہم ہوں میں بہت رہے ہیں بہت دیکھنوں پہنیا جاتو ہیں پر ورگ نے بھات پر لیٹو ، shorts تلzessر ک thi Jerome ہنچنے پہنچنے پر ہنچنے پر سوچھے والدbo بہت رہے ہیں طرح کے سایے۔ سب TO پہو گئنے پر خود ہیں ہجے وہ ستوں پہا ہوا ہے ایک 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 پنجے 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 ایک اٹھیں گو مجھے کو تمبوبوں پاٹھیوں بھاران گئے کو بیاروں آئیں خالت خراب لگی وہاں نہ روزی آنے چھا پریشان بیٹھا ہوں یہاں ہوں لڑی ہے اسٹانی کون آئے وہاں بل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اب تک کسی بھی مدد نہیں کی کسی نے بھی مدد نہیں کی اور ہم گئے ان کے پاس وہ بھی نہیں ملے ہمارے سے اچھا اس سے پہلے میڈیا آئی ہے یا تنظیم جیسے زلپکہ علی بھائی ابھی آئے ہیں ان کی تنظیم فلائی تنظیم میں یہی کام کرتی ہے گریبوں کی مدد کرتی ہے تو اس سے پہلے کوئی تنظیم آئی کوئی پرائیوٹ یا گورنمنٹ کے بندے آئے کوئی بھی یہاں پہ نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا بھائی کچھ ہوا ہے کوئی آپ کا کوئی گھر گرہ آئے کوئی آپ پریشانے بچے پریشانے ایسے دو بم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں آیا بھائی اچھا سائی آپ کیا گنگیز بارے میں بہلے سندھی میں گلا گیا نویوس کے گھر گری پیوہ دکریبان ایلائی نوکسان نے اتھی چکوہ کئر بے ایم پیمینے نکو وڈیرو آئے کو کئر آئے کو گریب چاہ رو پریشانے نہیں مدد کرنے مالی مدد اچھا اس سے پہلے کوئی میڈیا کے ٹیم آئی ہے یا کوئی پرائیوٹ تنظیم آئی آپ کے پاس کیا اپیل کریں گے آلہ وکم سے آلہ اکتیارن کے اپیل آئے دنے گے گریب چاہ مدد کرنے اچھا عبدالعادی بھائی آپ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہر چیز اور معاملت دیکھ رہے ہیں کیا گیں گے بے ایسی دعالم میں کیا گیں گے اسلام علیکم جی ناظرین دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گاؤں ہے زلہ سانگڑ کا سے تعلق رکھتا ہے راو شاک سے تقریباً تین کلومیٹر اندر سلطان خاصیلی گاؤں سے یہ جو گاؤں نام ہے اس کا اس پہ تقریباً سو گھر مستمیل ہیں اس وقت تقریباً بیس سے پچیس گھر جو ہے وہ زیر زمین ہو چکی ہیں ہماری آلہ حکومات سے اور ٹنڈو آدم کے جو آلہ حکمران ہیں افسر ہیں سی ایم او ہیں ٹی ایم او ایسی مکجارکار انہوں سے اپیل ہے کہ اس گاؤں کی بھی تھوڑی جو ہے نا سار سنبھار لو وائدر بہت لوگ پریشان ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں مزدور آدمی ہیں روز جھاڑی کماتے ہیں روز کھاتے ہیں اب ان کا جو گھر ہے کچھے گھر ہیں بیچاروں کے گر گئے ہیں اور یہ بے یار و مددگار ہیں ابھی تک کوئی بھی یعنی آلہ حکام ان تلق نہیں پہنچے ہیں روڈو پہ تو جو لوگ ٹنٹ وغیرہ لگا گے بیٹھے ہیں ان کو تو راشن بھی مل رہے ہیں سب چیز مل رہی ہے یہ اندر کے گاؤں ہیں تھوڑا اندر جاؤ ہم ہماری ٹیم وسیم بھائی کے سمجھے بہت شکر گزار ہیں اور ظلفکار بھائی جو ٹیم ہیں وہ جو دھیاتی علاقے ہیں اندر سے اندر جہاں تلق کوئی پہنچ نہیں سکتا ہم بڑی مشکلات سے یہاں پر پہنچے ہیں صبح سے لے کر ابھی تک ہم نے ان جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پر ابھی تک کوئی بھی میڈیا یا کوئی ایسے آلہ حکام کوئی مختیارکار یا کوئی ایسے یعنی کہ یہاں کے جو منتخب نمائند ہیں ابھی تک نہیں پہنچیں اچھا عبدالعادی بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اپنی ٹیم جو چل رہی ہے اس پر ظلوکار بھائی بھی ساتھ ہیں اور کوئی ٹیم ہے جگہ جگہ آپ گاؤں گوٹھ میں جا رہے ہیں تو کیا کوئی وہاں پر آپ نے کسی قسم کے کوئی امداد دیکھی ہے کوئی گورنمنٹ کے طرف سے صحیح ادھر آنے سے جب مقامی لوگوں سے معلوم کیا ہے تھے یہ بول رہے ہیں کہ بابا ابھی تک ہمارے پاس جو ہے کوئی بھی نہیں پہنچا ہے نہ ہمارے پاس کوئی راشن نہ مچھر اسپریے نہ کوئی ٹینٹ نہ کوئی مالی سہکار نہ کوئی پوچھنے تک نہیں آیا تو ہماری مدد کہاں سے ہوگی اچھا ذل فکارلی بھائی بھی میرے ساتھ ہے اس وقت موجود میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سر میں تو اس بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بورڈ لیتے ہو تو فل ورکنگ دکھاتے ہو لیکن جب ایسی آفتیں آتی ہیں یا قدرتی آفتیں آتی ہیں اس وقت میں آپ ورکنگ کیوں نہیں دکھاتے ہیں آپ کم سے کم چلو چھیک ہے اسکولوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیمپے لگا کے بیٹھے ہیں لیکن یہ اندر کے جو گاؤں ہیں جیسے یہ اٹھو مری ہے سلطان خاص کے لیے کا گاؤں آپ تھوڑا اندر بھی آؤ اندر بھی تھوڑا وزٹ کرو اور آگے دیکھیں ان کے حال بھی تھوڑے دیکھو سی ان کے ساتھ کیا حال ہے آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو کم سے کم میں ایک دو دو ٹائم کا کھانا شاہ پریں یا کوئی ٹینڈ وغیرہ ہی ان تک پہنچا دے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی اور آلسان سماجی اتیاد کے چیرمین نور ممہ سان جو ہے وہ اس کی ہدایتوں پہ تو ہم گاؤں گوٹھوں میں جا کے ہم وزٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے بعد ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو پراپر طریقے سے سیٹل کر سکیں لیکن پھر بھی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے اتنا تھوڑا بہت انسام ان کے لیے کر رکھا ہے لیکن ہم پولتے کہ آپ سب جتنی بھی ٹنڈو آدم کی سانگرزلے کی سیاسی ٹیمیں ہیں یا فلاہی ٹیمیں ہیں اس کے علاوہ جو کام تاثن کے لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اٹھو مری کی طرف آؤ وزٹ کرو اور تو ان کے حال بھی پوچھ لو تو بہتر ہوگا اچھا ضرور پر مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں آپ ان تک پہنچاؤ تو کیا یہ کچھ حصہ بن سکتا اس طریقے کا دیکھو اگر بنانا چاہے تو کیوں نہیں بن سکتا ہم بھی شوشل ورکر ہیں ہم بھی کام کر رہے ہیں اور اماندار سے ہی کام کر رہے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی گورنمنٹ اس طریقے کا کوئی سہکار کرتی ہے تو ہم بالکل ان تک پہنچیں گے اور جو بھی ان کی امداد ہوگی ہم یہاں تک پہنچائیں گے آواز تو پہنچائی رہے نا تو انشاءاللہ یہ آواز بھی پہنچائیں گے کہ ہاں یار حکومت نے جائے سی نے ڈی سی نے ہمارے لئے کچھ کیا ہے آواز پہنچے گی مال بھی پہنچے گا اور یہ اپنا کچھ یہ برساتوں کے کچھ دنیں گزر جائیں گے پھر اچھے ہریالی آ جائے گے سب خوش آلی آ جائے گی لیکن اس ٹائم کم سے کم انسانیہ دکھانی چاہیے اچھا ناظرین آپ نے سنا میں ذلوکر بھائی کی ٹیم کو بھی جنا سلام پیش کرتا ہوں جس طرح ہے کہ گاؤں گاؤں گھوٹ کھوٹ اور گلی گلی جا رہے ہیں اور معلومت کر رہے ہیں لوگوں سے تو میں بہت بہت شکر عطا کرتا ہوں اچھا ایک سوال میں اور ضرور کروں گا ذلوکر بھائی ذلوکر بھائی آپ کی ٹیم کے اندر میں اور میرے ٹیم اور میرا چینل شامل ہے کیا کہیں گے ڈبل ای کے نیوز کے بارے میں ڈبل ای کے نیوز کی میں تقریبا جتری میں کوریج ہیں وہ دے چکا ہوں جس ہو آپ کو آپ کو سلام ہو کہ آپ نے برسات متاثرین کو لیے اتنی آواز اٹھائی آپ نے اتنا اس کے ان کے لیے آپ نے کام لیا اور آپ کے چینل کے توسط سے ہمیں بہت کچھ دکھا اور ہمیں بہت کچھ ابھی بھی نظر آ رہا ہے جہاں ہم نہیں پہنچ با رہے وہاں آپ کی کیمرہ کی آنکھ پہنچی ہے اور اسی توسط سے آپ کو بھی ہم نے ہم یہاں لائیں کہ آپ جو نا ڈبل ای کے نیوز کی توسط سے ہم بھی کچھ کر پائیں اور آپ بھی کچھ کر پاؤ اور سلام ہو آپ کو کہ آپ نے ٹرنڈو آدمی بہت اچھی کوریج کی ہے اچھا ناظرین دیکھیں آپ نے پوری بات سنی دلوکہ علیہ السان صاحب کی عبدالعادی صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم جو نا بہت اچھا کام کر رہی ہے ناظرین آپ ضرور ان کا ساتھ دیں میں یہ بھی کام ہوں گا مخیر حضرات سے کہ جتنی ہو سکے جتنی ہو سکے ان کا ساتھ دیں اگر پیسے دے سکتے ہیں پیسے دیں راشن دے سکتے ہیں راشن دیں پکاوا کھانا دے سکتے ہیں پکاوا کھانا دیں تو یہ انشاءاللہ بلکل میں ان کے ساتھ سا چل رہا ہوں میں ان کے کیانا میں کوریج بھی دکھا رہا ہوں سارا کچھ کیمرے کے آنکھ دکھا رہی ہے یہ جہاں جہاں جا رہے ہیں تو ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں مخیر حضر ضرور تعبن کریں ناظرین اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میرے کیمرے میں نوزی مراج پت کے ساتھ ورسیم خان وک نیوز موسیقی